اسلام علیکم بندہ نچیز سید شفاعت احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبی پر آخری نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اس کتاب کی ہر بات درست ہے سو فیصد درست ہے اس کتاب پر ہم ایک پرسنٹ بھی شک نہیں کرتے اور جو شخص اس کتاب پر شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں اگر ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو سو فیصد درست ہے تو ہمیں اس کتاب کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کتاب میں ہمارے لیے کیا نصیتیں ہیں ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے قرآن پاک میں متعدد بار کہا گیا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم زندگی میں رب کی ناشکری تو نہیں کرتے ہم لوگوں کے سامنے گلے شکوے تو نہیں کرتے کیا ہم اپنے رب کا ہر دم ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں ہمیں جو رب کی انگنت نعمتیں ملی کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اگر ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں تاکہ اللہ ہمیں اور دے اور جو مال جو چیز اللہ تعالی ہمیں دے ہمیں وہ چیز لوگوں پر بھی خرچ کرنی ہے اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا آپ ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے